السلام علیکم دوستو زین موبائل ریپیرنگ سینٹر میں خوش آمدی دوستو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم یہ ویڈیو بنانے کا کام دوبارہ شروع کر رہے ہیں تو دوستو اس میں ہم نے جو موبائل ریپیرنگ کا کام مکمل طور پر اس کے کئی حصے کی ہیں جس میں دوستو اس کام کو ہم بنیاد سے شروع کریں گے جیسے نوکیا فلیشنگ کا کام ہے تو دوستو ہم نے پہلے کچھ ویڈیوز بنائی تھی جو ہم نے مختلف موبائل کی بنائی تھی اور مختلف مسائل پر بنائی تھی جیسے موبائل میں مختلف فالٹ ہوتے ہیں تو دوستو کچھ ریکویسٹیں آئی ہیں کہ اس کام کو بنیاد سے شروع کیا جائے کہ کچھ ایسے نئے ساتھی ہیں جن کو اس کام کی کچھ زیادہ سمجھ نہیں آئی تو ہم نے اس کام کو دوبارہ سے شروع کرنے کا دوستو ارادہ کیا ہے اور ہم اس کام کو کلاسوائی شروع کریں گے دوستو میں نے خاص طور پر اس چیز کو جو موبائل ریپیرنگ میں سوفٹ ویئر کا کام ہے اس کو دوستو میں نے بیس کلاسز میں مکمل کرنے کا ارادہ کیا ہے اور انشاءاللہ کروں گا کہ میں بیس ویڈیوز میں نوکیا فلیشنگ مکمل طور پر آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے اور پھر بھی اگر آپ کو کسی پوائنٹ میں ایسا لگے کہ یہ بات نہیں بتائی گئی تو آپ اس میں کمیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو تاکہ اس مسئلے پر دوبارہ سے ویڈیو بنائی جا سکے آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے جو ذریعہ ہے انٹرنیٹ کا دوستو انشاءاللہ جو نئے ساتھی ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا اور جو پرانے ساتھی ہیں وہ بھی اگر ویڈیوز کو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ان کا بھی ضرور فائدہ ہوگا تو دوستو ہم نے اس کام کو اس طرح سے تقسیم کیا ہے جیسے نوکیا فلیشنگ ہے تو دوستو نوکیا میں اب تو کافی قسم کے موبائل آ رہے ہیں لیکن جیسا کہ چھوٹے موبائلیں شروع میں ڈی سی ٹی فور کے فون ہیں اس کے بعد دوستو بی بی فائیو کے فون ہیں ایکس گولڈ کے فون ہیں نوکیا میں انڈرائیڈ فون ہے وینڈوز فون ہے اور سیمبین فون ہے تو دوستو ہم نے سب موبائل کو ترتیب کے ساتھ ایک کلاس وائی جیسے سلیکے سے دوستو ہم نے ویڈیوز بنانے کیا ارادہ کیا ہے تو اس میں دوستو ہم بنیادی طور پر جیسے جتنے بھی موبائل فلیشنگ کے باکس سے نوکیا کے لیے ان سب کو دوستو بنیاد سے ایک ایک کر کے شروع کریں گے تو اس میں میں شروع کیا دیتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موبائل بیسے کم رہ گئے ہیں لیکن بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ ڈی سی ٹی فور ہے دوستو ابھی وہ موبائل چل رہے ہیں کیپ ایڈ والے موبائل ہیں ختم تو نہیں ہوئے لیکن ایسا ہے کہ جو کچھ کم تعلیمی آفتہ لوگ ہیں جو جیسے انپر طبقہ ہے وہ اندازے سے موبائل چلاتے ہیں دوستو انگریزی ان کو پڑھنے نہیں آتی ان کے لئے وہ موبائل بیسٹ ہیں اور وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو کہیں بھی اگر آپ شاپ پہ بیٹھے ہوں تو وہ موبائل جو ہیں ریپیرنگ کے لئے بھی آتے ہیں اور فلیش ہونے کے لئے بھی آتے ہیں ان میں سکوٹی کوڑ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو دوستو اس لئے ہم نے ان موبائل کو چھوڑنا منانصب نہیں سمجھا اور ان سے ہی شروع کیا دیتے ہیں تو دوستو جیسے ڈی سی ٹی فور کے فون ہیں جیسے نوکیا میں بارہ سو ہے بارہ سو آٹھ ہے سولہ پچاس ہے بارہ سو دو پچاس تیس سولہ اکسٹھ یہ جو فون ہیں دوستو یہ ان کو فلیش کرنے کی جو لائیو ویڈیو بھی ہم بنائیں گے فیلال میں آپ کو اتنا گائیڈ کر دیتا ہوں کہ ان کے لئے سب سے اچھی ڈیوائس جو ہے فلیش کرنے کے لئے وہ یو ایف اس تھری ہے اگر ایو ایف اس تھری دوستو پرانا بوکس ہے اور اب مارکیٹ سے نہیں ملتا اگر کسی دوست کو ضرورت ہو تو وہ کہیں نہ کہیں سے او ایل اکس وغیرہ سے سرچ کر سکتا ہے تو اس کے بعد دوستو اب مارکیٹ میں بوکس آ رہا ہے جو وہ ایٹی ایف بوکس ہے ایٹی ایف میں دوستو دو قسم کے بوکس ہیں ایٹی ایف بڑے بوکس کو ایٹی ایف ٹرگو فلیشر کہتے ہیں اور چھوٹے بوکس کو ایٹی ایف نیٹرو فلیشر کہتے ہیں دونوں میں دوستو جسامت کا ساخت کا بھی فرق ہے اور دوستو پروگرام ایک ہی استعمال ہوتا ہے لیکن ڈیزائن اور پورٹ وغیرہ کا فرق ہے تو دوستو ہم نے جو پہلے ویڈیوز بنائی تھی وہ ایٹی ایف کے چھوٹے بوکس سے بنائی تھی لیکن ہم اس طفعہ آپ کو ایٹی ایف کے جو بڑے بوکس ایٹی ایف ٹرگو فلیشر ہے جو اس سے دوستو ویڈیوز بنائیں گے اور اس سے تمام طریقے آپ کو بتائیں گے کہ موبائل کو کس طرح ایو ایس بی سے فلیش کیا جاتا ہے اور کس طرح سے پیک کیبل لگا کر فلیش کیا جاتا ہے تو آج تو صرف دوستو میں نے صرف معلومات دینا ہی مناسب سن جائے کہ جو نوکیا کے پرانے فون ہیں ان کے لئے ایو ایف ایس تھی ری ہے اور اب جو بوکس آ رہا ہے مارکیٹ میں وہ ایٹی ایف فلیشر ہے اور دوستو اس کے علاوہ انفینیٹی بیسٹ ڈونگل ہے دوستو اگر آپ کے پاس یہ تین بوکس ہوں تو آپ مکمل نوکیا بہ آسانی فلیش کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایو ایف ایس تھیری اس کے بعد ایٹی ایف بوکس اور اس کے بعد انفینیٹی بیسٹ ڈونگل یہ جو تین بوکس دوستو میں نے آپ کو بتایا ہے ان کی ضرورت تو بہت زیادہ ہے لیکن قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے جو آدمی کام شروع کرنا چاہے وہ کہیں نہ کہیں سے ان کو ارینج کر لیتا ہے اور دوستو کافی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ موبائل کو ایسے یعنی کہ فری فلیشر سے یوں کر لیا جاتا ہے یوں کر لیا لیکن اصل چیز یہ جو کمپنی نے بوکس بنایا ہے اسی سے اریجنل طریقے سے کام کیا جاتا ہے اور کافی دیر کا کام جو ہے وہ چند سیکنڈ میں کیا جا سکتا ہے تو دوستو موبائل جو ہیں ڈی سی ٹی فور والے ان کے علاوہ بی بی فائیو اور دوستو اس کے علاوہ ایکس گولڈ انفینین سی پیو کے جو موبائل ہیں اس کے علاوہ دوستو اب مارکیٹ میں جو نئے فون آ رہے ہیں وہ ایمٹی کے سی پیو کے ہیں اور اب تو دوستو ونڈوز فون بھی آ رہے ہیں تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ دوستو سب کے سب موبائل پر ویڈیو بنائیں گے جن میں فلیشنگ انلاکنگ اور مختلف معلوماتی ویڈیوز ہوں گی تو دوستو سب موبائل کو فلیش کرنے کا طریقہ فائل سیلیکٹ کرنے کا طریقہ فائل ڈانلوڈ کرنے کا طریقہ اور جو مین مین انٹرنیٹ کی سائٹس ہیں دوستو وہ بھی ہم آپ کو ویزرٹ کروائیں گے کہ آپ نے وہاں سے کس طرح فائل حاصل کرنی ہے اگر دوستو آپ ان چیزوں کی معلومات آپ کو نہ ہو تو دوستو آپ گوگل پر سرچ کرتے رہیں گے کہیں سے آپ کو فیک فائل ملے گی کہیں سے نہیں ملے گی کوئی ایڈ آگیا گا کہیں وائرس ہوگا کہیں کچھ تو کہیں کچھ تو دوستو آپ نے ایک طریقہ کار کے ذریعے سے اس کام کو سیکھنا ہے جس میں آپ کو وقت کم سے کم ضائع ہو اور آپ کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو تو دوستو کل سے ہم جو اپنی نئی ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم آپ کو ڈی سی ٹی فور کے موبائل سے شروع کریں گے اس موبائل کو فلیش کریں گے انلاک کریں گے اور دوستو فائل ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کی اور مزید جو بھی اس کے بارے میں معلومات ہوگی وہ آپ کو دیں گے تو آج تک اتنا ہی دوستو دعا میں یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اللہ حافظ